مریکن فرنس تمام دوستوں اور میرے بہن بھائیوں کو بہت بہت ایڈوانس جناب چاندرات مبارک ہو شکر الحمدللہ رمضان کا مقدس باب برکت مہینہ بڑے اچھے دریقے سے گزرا ہے روزہ بھی رکھا نمازیں بھی پڑی اللہ تعالیٰ قبول فرمائی جی آپ سب لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرمائے آج سے تقریباً چھ سال پہلے میں نے نمازیں جمعہ ادا کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قرآن کا بھی بڑا علم دی ہے دین اسلام کو بھی بڑا سیکھ ہے کیونکہ سن انیس سو اسی سے میں دین کے ساتھ اٹیچوں تمام علماء کو بھی سنے چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ قرآن کا ترجمہ تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کے حوالے سے میں کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ سیرت تو نبی کا ایک دفعہ مقابلہ ہوا تو اس وقت میرے یہ یہ ہوگی اٹھارہ انیس سال ہوگی تو بس مجھے کہا گیا کہ جناب آپ نے بھی حصہ لینے تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے لائبریری گیا وہاں سے جتنی بھی سیرت کی کتابیں مجھے ملیں وہ میں نے بڑھیں اور جو جو میں پڑھتا گیا پھر جناب محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور اپنے نبی سے بے تہاشا محبت اور عشق ہوا اور شکر الحمدللہ پھر میں نے پورے کالج میں ٹاپ بھی کیا سیرت النبی کے ٹاپک پہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی پینتیس سوال مجھ سے پوچھے گئے تھرڈی فائف جن میں میں تقریباً کوئی دو سوال میرے غلط ہوئے تھے تیتیس سوالوں کے جواب میں نے بالکل کوریکٹ دیئے تھے اور مجھے فرسٹ انام ملا تھا فرسٹ سے محبت تھی اور دین کا نالج بھی بہت زیادہ تھا قرآن کا ترجمہ تفسیر یہ بھی تقریباً دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک میں نے فیس بک پہ بہت زیادہ قرآن پاک لکھا پڑھایا دھائی تین لاکھ لوگوں کا ایک گروپ بھی بنایا جس پہ میں نے ہندووں کو سکھوں کو بھی شامل کیا اور تقریباً دن رات میں نے دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر یہ تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کو میں نے پڑھایا سکھایا شکر الحمدللہ چار پانچ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا لیکن یہ تھی کہ وہ میری چھ سال کی تقریباً محنت تھی دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک دین کے ساتھ بھی محبت تھی قرآن کے ساتھ بھی محبت تھی اور ساتھ پھر علم پامسٹری کا بھی بچپن سے ہی شوق تھا یہ جتنے بھی شوق تھے تقریباً سن 1984 1984 سے یہ شروع ہوئے قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی اور یہ ساتھ علم پامسٹری بھی کیونکہ ہمارے دور میں کمپیوٹر تو ہوتا نہیں تھا موبائل بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وہ دور تھا کتابوں کا تو بچے تھے جو بھی کتاب ملی پامسٹری کی ملی تو وہ پڑھ ڈی پامسٹری بہت اچھی لگی پہلی دفعہ جب میں نے کیرو کو پڑھا تو وہ بلکل بڑا مجھے نا میں بڑا امپریس ہوا اس کتاب سے کہ یار یہ تو جو کچھ بتا رہا ہے ہاتھ کی لائنی یہ تو بلکل میری شخصیت بلکل ایسے ہی ہے تو پھر میں نے اس پر ورک شروع کر دی اور شکر الحمدللہ ان پینتیس چالیس سالوں میں میں نے پامسٹری پہ جتنا بھی ورک کی ہے جتنی بھی ریسرچ کی ہے جتنا بھی سیکھے میں نے اس کو غلط نہیں پایا یہ سو فیصد جیسے آپ کو یقین ہے نا کہ ٹو پلاس ٹو آنسر فور آتا ہے اسی طرح یہ علم پامسٹری بھی اسی طرح پرفیکٹ اور سچا علم ہے میں نے دعا مانگی یا اللہ کوئی ایسا کام لے جس میں میں نا تیرے اللہ کے پاک بندوں کے کام آ سکوں جن کو بھی مجھ سے ہے تو میں نلائق سا بند ہوں پھر بھی میں نے دعا مانگی کہ جتنا بھی میں نے پڑھا ہے جتنی میرے پاس قابلیت ہے جتنی ایبیلٹی ہے اس کے مطابق میں لوگوں کے کام آؤں کسی بھی طریقے سے چاہے وہ مجھ سے دین سیکھیں چاہے علم پامسٹری کے حوالے سے وہ میرے پاس آئیں تو میں کچھ نہ کچھ ڈلیور کروں کچھ نہ کچھ دوں دین سکھاؤں قرآن سکھاؤں اسی بہانے سے اور اٹھائیس اگست دو ہزار انیس کو میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا جب چینل بنایا تو پھر چینل بنانا اور پھر اس کو چلانا بڑا مشکل کام تھا کیونکہ مجھے تو اس چیز کا کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں تھا لیکن شکر الحمدللہ بڑے پیارے لوگ پھر مجھے ملے نا سب سے زیادہ جو مجھے سب سے زیادہ جس شخصیت نے میرے لیے دعائیں بھی کی میری چینل کو بھی رن کیا وہ تھی میری سسٹر بنی تھی میری مو بولی بین شمائلہ سسٹر وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں تو وہ صبح کے ٹائم مسلے پہ بیٹھ جاتی تھی ویڈیوز بھی میری دیکھتی تھی اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتی تھی اور ان کی کوششوں سے ان کی محنتوں سے ان کی محبتوں کی وجہ سے کینیڈا میں میرا چینل دیکھنا شروع کیا پاکستانیوں نے بڑی سپورٹ ملی بڑی محبت ملی اور پھر دوسرے نمبر پہ کینیڈا سے ہی اماد اکبر بلکل وہ میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں جیسے شمائلہ میری سسٹر سگی بینوں کی طرح ہیں اماد اکبر وہ بڑے اچھے اسٹرالوجر بھی ہیں اور نیمرالوجی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں پامسٹی کو بڑا ڈیپلی سمجھتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا بہت پیارے میرے دوست ہیں اور یقین کریں میں نے ان سے بہت کوئی سیکھا بھی ہے سپیشلی نیمرالوجی کے حوالے سے میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی تو انہوں نے بڑی سپورٹ کی اور ابھی تک وہ میں شکر الحمدللہ وہ کومنٹس پاس کرتے ہیں ابھی بھی اور ہر روز وہ میری چینل پہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں وہ ضرور دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر ایک لمبا سلسلہ چل پڑا امریکہ اور کینیڈا سے حالی امریکہ کینیڈا کی میں بات نہیں کہا رہا سودیا فرانس بیلجیم سے گلے زارہ میری سسٹر ہیں وہ اسی طرح فرانس یوکے بیش مار لوگ ہیں یوکے سے کینیڈا سے اب میں کس کس کا نام لوں آج میں جو کینیڈا اور امریکہ سے جن لوگوں نے رابطہ کیا ان کے میں کچھ نام بتا دیتا ہوں آپ کو عمران مزر تھے ہدایت اللہ غوری عثمان اقبال تھے علی بائی تھے علی اور نادیا سسٹر شیبہ حسن تھی امریکہ سے آمیر شہزاد سوہیل اکبر مصطفیٰ بائی تھے یو ایس اے سے اسی طرح ایم منور اجاز تھے نوید تھے جمال عبدالناصر تھے شفیق الرحمن تھے خورم اتیق اسٹالوجر ہیں یہ بھی ان سے بھی مجھے بہت کوئی سیکھنے کا موقع ملا شفیق الرحمن ربیہ اقبال سلمان بائی تھے نازیہ سسٹر تھی بہت پیاری گفتگو کرتی ہیں یہ میری اچھے شکر الحمدللہ مجھے بڑے پیارے لوگ ملے یہ پامسٹی تو ایک بہانہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی کہ اچھے لوگوں سے ملوانا اچھے لوگوں سے ملاقات کروانا ان لوگوں سے ملوانا جو خدا کے بڑے قریب ہوں تو شکر الحمدللہ جو اللہ کے ولی بھی تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے جاگتی آنکھوں بھی یہ جو بڑے بڑے بزرگ جو علیاء اللہ پاکستان میں دفن ہیں بابا فرید د الدین گانج شکر داتا گانج بکش علی حجویری اور اس کے علاوہ جو ہے لال شباز کے لندر تو ان کی درگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں جو بڑے بڑے مجاور ہیں جو بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں ان لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے بڑی حوصلہ فضائی کی ان سے بڑی محبت ملی تو شکر الحمدللہ یہ نازیہ سسٹر بھی بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والی لیڈیز ہیں تو اس کے علاوہ بیلجیم سے گلے زارہ ہیں پاکستان سے حفظہ پٹانی یہ میری سسٹر بنی ہوئی ہیں اکثر مجھ سے سوال پوچھتی رہتی ہیں سمینہ یمنا بلوچ ہیں سندھ سے ہیں فرزانہ کوسر یہ بھی امریکہ سے ہیں محمونہ بودلا جے عادل یو ایس اے سے اسی طرح مینہ رانی یہ سکھ فیملی سے ہیں اور ان کی ساری فیملی کی میں نے ریڈنگ کی تھی اسی طرح ابراہام ہندو بھائی تھے یہ یہ بھی یو ایس اے کینیڈا امریکہ سے ہی تھے اور میری ایک سسٹر تھی اکبری بیگم تو انہوں نے بھی ریڈنگ کروائی تو شکر الحمدلہ پوری دنیا سے ہی تقریباً دنیا کے ایک سو بیس تیس ملکوں میں اردو زبان جہاں پہ بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہاں پہ میرا چینل دیکھا جا رہے تو یہ تو میں نے چند چند لوگوں کے بھی نام بتائیں ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں جن کا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے اور باقی بے شمار لوگ ابھی رہتے ہیں چینل میرا سب سے زیادہ پاکستان میں لاہور میں دیکھا جا رہے ہیں پھر کراچی میں دیکھا جا رہے ہیں اس کے بعد پھر فیصلہ باد پاکستان کے اسلام آباد راول پنڈی تقریباً جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ میرے چینل کو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ریڈنگ کر دی ہوگی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کتنے لوگوں کی ریڈنگ کی ہے اور کتنے پیارے پیارے لوگوں سے میں ملا ہوں لیکن میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بھی ملے بڑا ہی پیارا انسان ملے اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے تو جن لوگوں کے میں نے ابھی نام نہیں لیے ان کا میں نیکسٹ ویڈیو میں نام لوں گا لاہور والوں کا ذکر ہوگا یوکے والوں کا ذکر ہوگا فرانس، بیلجیم، نوروی، ڈینمارک اس طرح سعودیہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے ریڈنگ کروائی ہے دبائی کے تو بشمار لوگوں نے ریڈنگ کروائی ہے اسی طرح کراچی، لاہور، پاکستان انڈیا کے بھی کچھ لوگوں نے ریڈنگ کروائی ہے تو شکر الحمدللہ پوری دنیا سے لوگوں نے رابطہ کی ہے اور ایک بڑا محبت والا جو ہے نا وہ ایک رشتہ بنے ان لوگوں کے ساتھ اور میں شکر لگا دا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی قبول فرمائی اور لوگوں سے میں نے بشمار دعائیں لیں بھی اور ابھی تک دعائیں لوگ دے رہے ہیں بس آپ لوگوں کی محبت چاہیے زندگی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ میرے کوئی زندگی زیادہ لمبی ہے کیونکہ بس بندے کو ایک ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ زندگی تھوڑی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب چھے ماہ ہے سال ہے یا دو سال ہے جتنا بھی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اور تفسیر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا چاہیں گے تو میرا وجدان ٹی وی پاکستان کے نام سے چینل آپ سبسکائب کر لیں وی اے جے ڈی اے این وجدان ٹی وی پاکستان یہ میرا چینل بنا ہوئے چھے ازار سبسکائبر اس پہ ہیں اور ایس این این ٹی وی پاکستان پہ ایک لاکھ ٹائیس ازار سبسکائبر ہو چکے ہیں شکر الحمدلہ تو کوشش تو یہی ہے کہ زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو پامیسٹی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا درجمہ اور تفسیر بھی شروع کروں اور ساتھ آپ کو قرآن بھی پڑھانا سکھانا شروع کروں جتنا اللہ نے علم دیا ہے دیکھیں کوئی بھی انسان گروہ نہیں بن جاتا کوئی بھی انسان کوئی بہت بڑا ٹیچر نہیں بن جاتا انسان اگر سوچا جائے سمجھا جائے تو ہر انسان میرے خیال میں سٹوڈینٹ ہی رہتا ہے ساری زندگی آپ سیکھتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں اور رہتے آپ سٹوڈینٹ ہی ہیں کوئی بندہ یہ کہہ نا کہ میں گروہ بن گیا ہوں یا میں کوئی بہت بڑا ٹیچر بن گیا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کو ایسا کبھی بھی سمجھنا چاہیے تو چاہے پامیسٹی ہو چاہے قرآن ہو تو میں ایک نلائک سا سٹوڈینٹ ہوں اس علم کا لیکن پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آج دل کی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں پتہ نہیں آپ کو اچھی لگی ہیں بری لگی ہیں لیکن میں نے بس دل کر رہا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کو تو ابھی تھوڑا سا چاند رات کے حوالے سے ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مزے کی ویڈیو ہو یوٹیوب پہ جس کو دیکھیں تو دل کو تسلی بھی ملے تو چلیں مزے کی ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے بتاتا ہوں یہ اولاد کی لائنیں آپ کے ہاتھ میں کس جگہ پہ ہوتی ہیں شارٹ شارٹ ویڈیو بناوں گا اور آپ نے بس پوائنٹ کو سمجھ لینا تاکہ یہ جو باتیں ہو گئی ہیں نا ان میں بھی آپ کا کافی زیادہ ٹائم ضائع ہوئے تو آپ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا ٹائم بالکل ضائع نہ ہو یہاں پہ یہ جو رنگ بنتے ہیں نا یہاں پہ انگوٹھے کی یہ جو لاسٹ ہوتی ہے یہاں پہ جو رنگ بنتے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں جو بڑے رنگ ہوں گے وہ بیٹوں کی ہوں گے چھوٹے رنگ بیٹی ہوں گے تو یہاں سے آپ کو اولاد کا پتہ چل جاتا ہے اگر وینس ماؤنٹ پہ یہ کھڑی لائنیں ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دیتا ہے یہ بھی اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں کنڈلی میں نا جوپیٹر ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ بیٹوں کا کارک ہوتا ہے یعنی کہ جو لوگ اسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جو جوپیٹر جو ہوتا ہے یہ بیٹے کا کارک ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہاں پہ کھڑی لائنیں مل جائیں اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ مل جائیں یا اس جگہ پہ مل جائیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا ضرور دیتا ہے چاہیے اس انگلی کی سیدھ میں آپ کو یہاں پہ کھڑی لائنیں دو مل جائیں یا یہاں مل جائیں یا یہاں پہ دو لائنیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اولاد ضرور دیتا ہے ٹھیک ہے جناب مزید میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ اولاد کی لائنیں آپ کے ہاتھ میں اور کس جگہ پہ ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ یہ دل کی لکیر ہوگی یہ گرین جو ہے یہ برین لائن ہے اور یہ آپ کی جو ہے قسمت کی لکیر ہے اور یہ آپ کی جو ہے خطیں بزنس ہے اور یہ آپ کی شادی کی لکیر ہے دیکھیں شادی کی لکیر کے اوپر بھی یہاں پر بھی کھڑی لائنیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اولاد کی لکیریں ہوتی ہیں جو اس لیے سے دو لائنیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ جڑوان بچوں کی ہوتی ہیں جو گیری لائن ہوگی وہ بیٹے کی ہوگی اور جو مدم لائن ہوگی وہ بیٹے کی ہوگی اسی طرح جو چھوٹی لائن ہوگی وہ بیٹی کی ہو سکتی ہے جو گہری لمبی لائن ہوگی چمکدار ہوگی وہ بیٹے کی ہوگی اور یاد رکھیں کہ یہ اولاد کی لائن نے شادی کی لائن کو کاٹے نہیں جیسے اب یہ جو میں نے لائن ڈراؤ کی ہے اس نے شادی کی لائن کو کاٹ دی ہے تو جو شادی کی لائن کو کاٹ دے گی تو وہ اولاد کی لائن نہیں دے گی وہ لائن ہوگی آپ کی شادی میں آپ کی اولاد میں شادی میں مسئلے بنیں گے کسی دوسرے یا تیسرے بندے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اب یہ اولاد کی لائن نہیں ہوگی اولاد کی لائن وہی ہوگی جو شادی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوگی اس کے علاوہ یہ دل اور دماغ کی لائن پر یہاں پر اگر دو تین لائنیں آپ کو ملتی ہیں یہ بھی اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں وینس ماؤنٹ پر یہ جو کڑی لائنیں ہیں یہ بھی اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں جو یہاں پر رنگ بنتے ہیں یہ بھی اولاد کے رنگ ہوتے ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں یہاں پہ اگر یہ گیا دو لائنیں ملتی ہیں یہ بھی اولاد کی جوپٹر فنگر کے اس نچلے فیلنٹ پہ اگر آپ کو دو لائنیں ملیں یا یہاں پہ دو لائنیں ملیں یہ بھی بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے اسے لوگوں کو اسی طرح اگر قسمت کی لکیر کے ساتھ یہاں پہ جڑی ہوئی آپ کو کوئی لائن اس طرح سے ملتی ہے چھوٹی اسی لائن ہوتی ہے جو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس سائٹ سے بھی جڑ سکتی ہے تو جن لوگوں کی اولاد دیر سے ہوتی ہے یعنی کہ تیس سال کی عمر کے بعد شادی ان کی بیس بائیس سال کی عمر میں ہوگی تھی لیکن اولاد ان کو تیس پینتی سال کی عمر میں یا چالیس سال کی عمر میں جاکے اللہ تعالیٰ نے کہاں لیٹ اولاد ملی تو اس طرح کی جو اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں وہ اس جگہ پہ جاکے قسمت کی لائن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں ایک چھوٹی سی لائن تاچ ہوتی ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اولاد ضرور دے گا اسی طرح اگر زندگی کی لائن پر یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹرائی انگل بھی نظر آئیں اور پھر زندگی کے یہ قسمت کی لائن کے ساتھ چھوٹی جڑی لائنیں بھی آپ کو نظر آئیں اس طرح سے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکتا ہے تو یہ تو جناب ہو گئی آپ کی اولاد کی لائنیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت بہت زیادہ آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کی زندگی کی لائن اتنی خوبصورت ہے آپ کے پاس برین لائن اتنی خوبصورت ہے آپ کے پاس دل کی لائن اتنی خوبصورت ہے آپ کے پاس قسمت کی لائن اتنی خوبصورت ہے آپ کے پاس بزنس کی لائن اتنی خوبصورت ہے اور آپ کے پاس جو شہرت کی لکیر ہے یہ بڑی آپ کے بس خوبصورت ہے اسی شہرت کی لائن کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ٹرائینگل ملتے ہیں یہاں پہ ٹرائینگل ملتے ہیں اور اسی طرح آپ کی جو شادی کی لکیر ہے یہ شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے تب بھی آپ کی کسی امیر آدمی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اسی طرح اگر یہاں پہ کراس کا سائن ہو پاکی ساری لائنیں اسی طرح سے بنی ہوئی ہو تو یہاں پہ کراس ہو تو آپ کی لاو میریج ہو سکتی ہے یہ شادی کی لائن پیچھے سے دو شاخہ ہوگی یہاں پر اکراس کا سائن ہوگا باقی یہ جو میں نے جس طرح سے لائنیں ڈراؤ کی ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی انگلیاں جو ہے یہ لمبی ہونی چاہیے اور تھوڑی نکیلی ہونی چاہیے اور آپ کی یہ ساری انگلیاں لمبی ہو مرکری فنگر بھی لمبی ہو یہاں پر یہ کھڑی لائنیں جو ہے اگر یہ موجود ہوتی ہیں یہاں پہ اس طرح سے سکوئر کے سائن بندے ہیں تو آپ کے پاس پروپرٹی بھی آئے گی دولت بھی آئے گی اچھا آپ یہ جو لائنے میں نے ڈراؤ کی ہے نا یہ آپ کو دولت بھی دیں گی آپ کی لاؤ میریج بھی کروا دیں گی اور آپ کے پاس بے تہاشا دولت بھی آئے گی کیونکہ جب آپ کے پاس یہ شورت کی لائن ہے نا آپ کے پاس جب یہ شورت کی لائن ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہ بزنس کی لکیر بھی ہوتی ہے آپ کے پاس یہ قسمت کی لکیر بھی ہوتی ہے تو یہ سمجھنے کے بہت بڑا راجیو بن جاتا ہے ہاتھ میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ دولت بھی دیتا ہے روپیا پیسہ بھی دیتا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا سنگل ایم بھی بن رہے اور پھر اگر یہ شورت کی لائن کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو یہ ڈبل ایم بھی بن رہے اگر آپ کے ہاتھ میں سنگل ایم بھی بن رہا ہو ڈبل ایم بھی بن رہا ہو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا منی ٹرائنگل بن رہا ہو ایک بڑا منی ٹرائنگل بن رہا ہو ایک چھوٹا منی ٹرائنگل بن رہا ہو تو سو فیصد آپ کے پاس کروڑ پتی بھی بنیں گے عرب پتی بھی بنیں گے آپ کی لاؤ میری بھی ہوگی روپیہ پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا اور یہ جو میں نے آگے لائنیں ڈرا کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا روپیہ پیسہ بھی دے گا اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی آپ کو ملیں گے تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے جی میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں کے میں نام ابھی نہیں لے سکا تو خدارہ ناراض ابھی نہیں ہونا میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی میری زندگی میں مجھے خوبصورت لوگ ملے ہیں میں ان کا ون بائی ون ذکر ضرور کروں گا ان کی محبتوں کا ان کی اپنایت کا تو ناراض آپ نے نہیں ہونا میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف برت سینڈ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کلوش و برچارٹ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں آتوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں باقی ریڈنگ یہ پیڈ ہے فری ریڈنگ نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر میں نے تین چار گھنٹے آپ کو ٹائن دینا ہوتا ہے اور اچھی خاصی اس پر محنت بھی ہوتی ہے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اس پر دو تین گھنٹے لگ جاتی ہیں تو چار جیز ہیں اس کی یہ فری والے حضرات وہ برائے مربانی تانگ نہ کریں کیونکہ جو لوگ فیس پے کرتے ہیں ان کے لئے بھی ٹائم مینیج کرنا میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین